علف اللہ اور انسان ماجی میں آپ کو خود ہاتھ سے سوپلاؤں گا میرا دل نہیں چاہرہ بیٹا ماجی آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا ارے بیٹا نہیں دل چاہرہ نا کیا کروں میری خاطر بھی نہیں پیئیں گی تم میری خاطر اپنا فیصلہ بدل لوگی ارے ماجی آپ کہیں گی تو میں کچھ بھی کر لوں آپ حکم کریں سندگی کا کیا بھروسہ بیٹا کب یہ سانسیں تھم جائیں کہہ نہیں سبتے ہم ہم میں مٹنے سے پہلے تمہاری طرف سے مطمئن ہو جانا چاہتی کیا چاہتی ہے تمہاری شادی شاہزیب صاحب آپ کی مدر ہارڈ پیشنٹ ہے آپ کو ان کے ساتھ کیرفل رہنا ہوا کیا سوچنے لگے تم ماجی اگر میں شادے کے لیے راضی ہو جاؤ تو کیا بہت خوش ہوں گی خوش بہت خوش ہوں گی بیٹا بہت خوش پھر آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے جیتے رہو خوش رہو میرے بیٹے تم نے دیسوٹ مجھے دوبارہ زندہ کر دیا میری ساری بیماریاں ساری پریشانی دور ہو گئی ہے تم دیکھنا تمہارے لئے کسی چاند سی دولن ڈھونڈ کر لاؤں گی جو تمہاری زندگی کو بھی روشن کر دے گی اور اس حویلی کو بھی اس چاند کی چاندنی تو ابھی سے آپ کے چہرے کو منور کرنے لگی کیوں نہ ہو چلو لاؤں میں جلدی جلدی کھا کر خوب صحت مند ہونا چاہتی ہو تاکہ اپنے لئے جا کر ایک اچھی سی واہو ڈھونڈ کر لاؤں ماجی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھو بس آپ نے اب بادہ کرنا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہوں گا پریشان؟ کونسی پریشانیاں؟ ارے میری تو سب پریشانیاں دور ہو گئیں بیٹا خوش رکھو ہم اس کا مطلب ہے ماجی پورا سوپ کا بول بھی ایں گے ہم؟ 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 تم جیسی بے حیاء اور گھٹی عورت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے تمیز سے بات کرو ہمارا رشتہ وہ نہیں رہا کہ تمہارے دل میں جو آئے وہ کہتی رو رشتہ بدلنے سے حیثیت نہیں بدل جاتی کم سرب گھٹیاں انسان گھٹیاں یہ رہتا ہے تم کیا سمجھتی ہو؟ کہ تیمور بھائی کو تم نے ٹرائپ کر لیا ان سے شادی کر لی تو وہ تمہارے ہو گئے یا ہم تمہیں اپنا لیں گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے اپنا آؤ جس نے مجھے اپنا آنا تو اس نے اپنا آ لیا یہ صرف چند دنوں کی بات ہے نازی نے ہار کر جیتنا سیکھا جیت کر ہارنا نہیں تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو کہ تم خدا بن بیٹھی ہو خدا تو نہیں لیکن تم جیسے انسانوں سے بہت بڑھ کر تمہارا یہی گھمن تمہیں لے ڈوبے گا اور تم جیسے لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ ایسے واویلہ کرتے رہتے میں تمہیں وانڈ کر رہی ہوں کہ تم میرے گھر میں قدم مت رکھنا پاپا ویسے تیمور بھائی کو تو گھر سے نکالی چکے اب انتظار یہ ہے کہ وہ تمہیں کب اپنی زندگی سے نکالیں گے یہ تمہاری بھول ہے تیمور نے تم سب کو چھوڑ کے مجھے حاصل کی ہے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بدخانہ بھی حرم بھی کلیسہ بھی چھوڑ دے سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنہ بھی چھوڑ دے سب سے بھائی سب سے بھائی سب سے بھائی پتک آئیں گے پتہ نہیں شاہ سے صاحب کب تک آئیں گے آرے وہ آگے شاہزیب صاحب شاہزیب صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب رکھے فرمائیے شاہ صاحب ہے بہت دوسرے آئیوں صاحب آپ سے ملنے کے لیے کس لیے میرے مگے در زندگی آمد کے درمیاد کومی میں کسی نے بتایا آپ کی دعا میں بہت شفا ہے میں آپ کیا کے ہاتھ جوڑتی ہوں کیونکہ صحت اور زندگی کے لیے سے بھی ایک بات دعا فرما دیجئے پلیز مدرمہ میں تو خود بہت گناہکار انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور اپنی ہی دعا قبول نہ ہو ایسے میں انسان کسی اور کے لیے کیا دعا کرے خدا کا واسطہ ایک بار صرف ایک بار ان کی زندگی کے لیے دعا کر دیجئے پلیز زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ پہ اور جتنی زندگی اس نے لکھی ہے اسے نہ کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑھا سکتا ہے میں جانتی ہوں لیکن کسی کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے شاہ صاحب لیکن میں وہ شخص نہیں جو کسی کی تقدیر بدل سکے کہ آپ کیا کی بھیک مانگتی پلیز ایک بار سے ہاتھ ملا کے دعا کر دیجئا صرف ایک بار اید آپ خود نہ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے محبوبندوں میں سے کبھی کبار جو دنیا کو دکھائی دے رہتا وہ وہ ایک سواہی شخص کو نہیں دکھائی دیتا صرف ایک بار نہیں میں آپ کو دعا کی پاگر نہیں جانے دوں گی آپ مجھے رکنے کا حق نہیں رکھتی بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی ان کے لئے دعا کریں جس شخص کے مزار پر آپ کھڑی ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ رب تم سے جڑا ہے اور تمہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے رب سے کی گئی دعا کبھی عرصے ٹکرا کر واپس خالی نہیں لڑتی ٹھیک ہے میں بھی دعا کر دوں گا آپ بھی حد تنا کے دعا کیجئے میرے ساں بی بی زید مت کریں میں میں خود ایک پریشان انسان ہوں جائے یہاں سے شاہ صاحب شاہ مطان موسیقی آسلام آسلام موسیقی اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی باغل ہوگی یو چکے لے کمرے میں کیا ہوا آپ آپ پریشان لگ رہے ہیں پاپا نے مجھے گھر سے نکال دی موسیقی بہت خوف آئے مجھ سے موسیقی موسیقی آپ پچھتا رہے ہیں موسیقی اکنے لگوں کے روائیے پر بہت افسوس ہو رہے ہیں موسیقی آپ فکر نہ کیجے سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے پوری امید تھی کہ ماما پاپا مجھے معاف کر دیں گے لیکن انہیں تو میرا ساتھ ہی چھوٹی گا تم بادا کرو بادا کرو تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوٹا کبھی نہیں تاز نہیں صرف آپ کی ہے اب مجھے صرف موتی آپ سے جدا کر سکتی ہے خدا نہ کرے کیسی باتیں کر گئے بھی اپنی ٹنچن میں ہو تو نہ ایسی باتیں کر گئے ایسا کچھ نہیں ہوگا کچھ دنوں بعد سب مان جائے اکرم امراہ مانے پر یہ میں بھرداش نہیں کر سکتا اگر وہ نہ مانے تو اگر وہ نہ بھی مانے تو میں تم سے کیا ہوا ہر وعدہ ہر وعدہ نبا ہوا ناظنی بس تم وعدہ کرو وعدہ کرو تم مجھے کبھی نہیں چھوٹا کبھی نہیں چھوٹا میرا یقین کرے آپ میری محبوب بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر دکتے ہیں موسیقی 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 he is no more oحسن بن عیر tayور تم گا ایک شبخا یا میں نے کیسے کا کیا بکا رہا مجھے بتا ہے میں نے کیسے کا کیا بکا رہا ہے اس لئے سے سے مجھے کیا بشتی اللہ میری کوہوبیت کی قربانیاں کی قوابات تو جوی اللہ کی رزا دیکھو ہم تو جو کر سکتے تھے ہم نے کیا وہe سب یہی رزا ہتے ہیں اسے 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 اس گوڑکو دیکھو اس کے ہم پیگو دیکھو ان کا تو جوان دیکھا گے موسیقی 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 شاہ سیب مہا جی بیٹھو 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 کیا سوچے تھے بیٹھا تمہاری آنکھوں چہرے پر بڑی اتاسی اور پریشانی ہے نہیں کچھ نہیں کوئی بات تو ہے بیٹھا مہا جی آج ایک ایک لڑکی بہت دور سے مجھے بلنے آئی تھی اپنی منگیتر کی زندگی کی دعا کرانے تو پھر میری کیا اوقات کہ میں کسی کے لیے دعا کروں تم نے اسے مایوس لوڈا دیا ہاں بہت بری بات ہے بیٹھا انسان کے آس کبھی نہیں دوڑنی چاہے تمہاری دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں اس لڑکی کا دل نہیں دوڑنا چاہتا مہا جی میں تو خود ایک گھوٹ ٹوڑا ہوا انسان کیا دعا کروں گا کسی کے لئے تمہارے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے کیا ہوتا اس پیچاری کی دل کی تسلی ہو جاتی اور اگر دعا قبول ہو جاتی تو لوگوں کا یقین بھی بڑھ جاتا مہا جی میں نہیں چاہتا لوگ مجھ سے اس طرح کی امید لگا بیٹھے میں تو خود ایک بہت بکھرا ہوا انسان نہیں بیٹھا اللہ بھی تو سب کی دعائیں ہر با قبول نہیں کرتا مگر لوگ دعا کرتے رہتے ہیں نا انسان کو سب کے لئے دعا کرنی چاہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا بیٹھا شاید اس لئے دل پر بوجھ سا پڑ گیا اچھا خیر یہ میں نے لڑکی ایک تمہارے لئے پسند کی ہے دیکھ لو ماں جی اس وقت میں بہت پریشان آپ کا جو دل آئے کر لے مچین موسیقا 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 تم سین اس کو اپنے ہی نظر لگتے ہیں جب تمہارے لئے کچھ لے کر آتی تھی وہ بھولے نہیں سماتا تھا اس نے یہ رنگ بہت پر اسے پہنائی تھی مجھے جب میں یہ لے کر آئی تھی تو اس نے خوشی سے اپنے سر پہ لے کر کہا کہ اممہ اب اسے اس میں زمل کی خوش ہو آتی ہے مجھے مجھے ہماری ساری خوشیہ آنسوں میں بہ گئی کتنا عرمان تا تجھے اپنے کربو بنا کے لاؤ گئے مجھے عرمان دل میں ہی رہ گئے تو پول جائے بس یہ بہن میں کے لئے وہ بہت بے تاپ تھا میں اس کی کون بہت سی چیز کو دیکھ کے راؤں گی کس ظالم نے میرے بیٹے کو مغفر دیا کاش وہ مجھے کبھی نظر آ جائے تو میں اس کا گریبان پکڑ کے پوچھوں کہ آخر اس نے ہماری بیٹے کے ساتھ ہے سب کیوں کیا وہ چو بھی ہے جتنا بھی بڑا انسان ہے دیکھئے گنگتل خدا اسے سزا ضرور دے گا ہماریبان ہماریبان مرہبان مرہبان ہماریبان سب سے تمہاری محبت نے مجھو مکمل کر دی میں باتا بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں ہاں میں بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے ہماری خوشیاں شیئر کرنے والا کوئی تو اپنا ہو لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم تو خوش ہیں نا ہاں میں ماما اور علیشہ کو اپنے سارے گھم ساری خوشیاں بتاتا تھا ان کو نہ بتانے کی وجہ سے دل عجیب سے ہو رہا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری خوشی سے خوش نہیں ہوں گے پھر ساری باتیں کرنے کا کیا فائدہ ایسے کرتے ہیں کسی ایسے انسان کو بتاتے ہیں جو ہماری خوشی میں خوش چھو ہم جیسے کہ کون زمل وہ بہت اچھی ہے اس نے میرے ہر دکھ میں ہر سکھ میں میرا بہت ساتھ دی ہے میں اسے کال کرتی ہوں ایک 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 ہیلو جی کون زملت بی بی سے بات ہو سکتی ہے جی وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی بہت پریشان ہے ان کے مانگے در فوت ہو گئے اس لئے کیا؟ ڈیتھ ہوں گی؟ ٹھیک ہے میں باد میں باد کرتی ہوں کیا ہوا؟ ڈیتھ زمل زمل کی منگیترکی شاہدی سے پہلے ہی ڈیتھ ہوں گی ڈیتھ سو ساد ہمیں اس کے پاہ جانا ہوگا وہ اس نے میرا ہمیشہ ساتھ دی ہے میں اس نے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہاں چلتے ہیں چلتے ہیں ریلاکس ایک بردی ایک بس اگر مروا کہا بکشات Herty ب definitل ریلاکس زمل زمل کب تک اس طرح رو رو کر خفق و حلکان کرو گی چھپ ہو جاؤ اچھے ایک بات بتا کیا تمہارے آنسو ارسلان کو واپس لائے سکتی باب ارسلان کو بہت کو بھی پسند نہیں کرتی تھی کیوں ہم دونوں کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے چلا گیا نہیں میرے بیٹا میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا بلکہ تمہاری خوشی کی خاطر میں نے اور تمہارے بابا نے اسے قبول کر لیا تھا پتہ نہیں اللہ کی کیا مسئلہ تھا میرے خدا نے میری قسم میں کیوں ایسا لکھا ہے تیری زندگی میں کوئی بھی شخص آنے سے پہلی مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے پتہ علی نے نکاہ کر کے چھوڑ دیا اور اب ارسلان ارسلان ہمیں آپ کے شخص کیلئے چھوڑ کے چلا گیا بابا ایسے نہیں کہتے دیکھو ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں باقی کیا ہوگا گب ہوگا یہ صرف تو اللہ کے فیصلے ہیں نا بیٹا مجھے تو میری کوئی دعا نہیں سنی میرے تو اتنا روہ روکے اس کے دعا کی حسنان کر رہی ہے لیکن اللہ نے میری ایک بھی دعا قبول نہیں کی ماما بس بیٹا اس کے زندگی شاید اتنی لکھی تھی دعاوں سے تکدیریں بدل جاتی ہیں بے شک میرا بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے دعاوں سے تکدیریں بدل جاتی ہیں ابا میں ایسی ایک شخص یہ پاس گئی تھی اس طرح ارسلان کیلئے کوئی دعا نہیں کی بس چل رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھوڑا آرام کر لے میری پیاری بیٹی ہے چل 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 اب زمل کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا ارسلان سب سے بڑا کانٹا تھا جو نکل کیا ہے رفان صاحب کو تین بجے بلا لو چل 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 چ زمل کے بارے میں محمہ پہنچ سے وعدہ کرے کہ زمل کو میرا بنا کر رہیں گی میں تو پہلے بھی یہ ہی چاہتی تھی انکار اس کی طرف سے ہوا ہے اب انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے ان کے پاس محمہ اب زمل کے اتنے کلوز ہو جائیں کہ وہ ریفیوز ہی نہ کر سکے ہمیں زمل سے ملتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنا دکھ شیئر کر سکے ہمارے ساتھ جب ہی تو وہ ہم پر ٹرسٹ کر پائے گی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ زمل میری ہو جائے گی ہے نا ہو جائے گی نا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بھی پوری امید ہے فکر نہیں کرو بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو انجر جاؤ دعا مانگو بابا جی بہت پہنچے کے بزرگ تھے لوگ ان کے پاس دور دور سے دعا مانگنے آتے ہیں جہاں دعا کبول نہیں ہوتی ہے ارے ایسے کیوں بول لے ہوں اللہ والے کے ایسے نہیں بولتے ہیں یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں وہی جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور جس پیار ہم پیار کرتے ہیں کیوں اللہ ہم لوگوں سے پیار نہیں کرتا بیٹا تم نہیں سمجھوگی چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے وہ بہت افسوس ہوا کس بات کا افسوس ہو رہے آپ کو ایک بات دعا مانگنے کو تو کہا تسر میں نے وہ تک نہیں مانگے کیا آپ سے میں آپ کو کیسے سمجھا ہوں اس جانے ہو مجھے کیا آپ جو انسان دوسرے انسان کا غم دور نہیں کر سکتا وہ انسان کلالے کے لائک ہی نہیں ہے نہیں ٹھے کہہ رہے ہیں آپ لیکن اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھانگ لیتے ہیں تو کیا پکڑ جاتا آپ کا میں جانتی ہوں زندگی یہ موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن جائز آپ کی ہاتھ اٹھا کے دعا بھانگ لیتے ہیں میرا غم غم ہو جاتا لیکن نہیں آپ ایک سکھ دل آپ بیر ہیں انسان ہیں میرا آسو میرا امتب نہیں آئے آپ کو میرا خدا کبھی آپ کو معاف نہیں کر گا اور نہیں میں خدا کا واسطہ اتنی بڑی بدواہ مت دیں کیوں رہ دوں بدواہ؟ کیوں رہ دوں بدواہ آپ کو؟ اور کس کو داگا واسطہ دے رہے آپ مجھے کس کو داگا جس کا واسطہ دیکھے جس کا واسطہ دیں جس سب لوگ آپ کو اللہ مالے سمجھتے ہیں 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 بل کیا رو کیا چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے بل کیا بیٹ سے کیا کر رہی ہے چادی سے انکار کر رہی ہے کیوں انکار کر رہی ہے بلا بندے کیوں انکار کر رہی ہے اپنا مجھے اکسا نہیں لگتا چھوڑ 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 اپنا تونے ملے بیج نیا کہتا ظالم باب ہے تو شوڑ چھوڑنا بھاگ گئی مند تو اسے بھی میری طرح بfonتا مجھے نہیں رہنا یہاں پہ ایہے چ چھوڑ یہاں چ شوڑی سے ختم باہر نکاراں طانگیں توڑ دوں گا تری بودھاں اببہ برات آگئی ہے اببہ میں مر کی جاؤں گی یہاں سے شوڑ رتیار کر کے لے کیا ایسے اللہ لگا کہ شب ہما گئے آپ آپ ایسا پر سیمان پلیز ، نکالا اب ملک ہم آپ دن سیمن پلیز حسلہ کرو اللہ تعالی سکتا کیا بھی وہ تمہیں آزمار آئے اور کتنا آزمائے گا وہ مجھے تو میری محبتی ختم ہوتی آزمائش تو ہماری آج میں بہت زیادہ ہو رہی ہے تیمون نے نازنی سے کوٹ مہرج کر کے سارے خاندان کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے تیمون نے شہزادی کو چھوڑا سد بھی آپ نے علیشہ کا رشتہ توڑ دیا سرمان تو تم سے بہت پیار کرتا تھا نا تمہاری پوپو تمہارا سالسا کیسے کر سکتی ہے محبت اور انا کی جنگ میں اکثر انا کی جیت ہوتی ہے سرمان تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا خدا نازنیم کو خہرت کرے اسے کبھی خوشیاں نصیب نہ ہو میرے دل سے ہر پل اس کے لئے بدعائی نکل رہی ہے میرے فرمان بردار بیٹے کو ایسا ورغ لایا گھر چھوڑ کر چلا گیا ماں باپ کو بلکل بھول گیا ماں باپ مجھے تو وہ لڑکی پہلے دن سے ہی مشکوک لگتی تھی ایک یہ زمل ہے نا بے وقوف اسے گھر اٹھا کر لے آئی تھی علیشہ بھی تو اپنا بویا خود کاٹ رہی ہے ہماری بچیوں تو معصوم اور شریف ہیں اور وہ مکار چلی تا آوارا لڑکوں پہ ڈھوڑے ڈالنے والی تم یہاں کیوں آئے ہو بس کریں ماما اور یقیناً اس کو بھی ساتھ لائے ہوگے لے جاؤ اس بے ہایا بے غیرت کو یہاں سے بننا آپ ناظنین کی یوں توہین نہیں کر سکتی توہین؟ میرا ہاتھ اس پر اٹھ جائے گا ہماری زندگیوں کو برباد کرنے والی اس کو تم ہمارے گھروں میں لے آئے ہو تیمور بہت بری بات ہے ماں سے اس طرح بات کرتے ہیں بٹا راک پہ بنے وے تاج محل کبھی قائم نہیں رہتے اگر ناظنین تمہارے ساتھ آئی ہے تو اسے اسی وقت واپس لے جاؤ اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی یہ بھیجزتی ہمیشہ یاد رہے گی میری بدماؤں کو بھی ہمیشہ یاد اکھنا جو میرے دل سے نکل رہی ہے تمہیں کبھی چین نہیں لینے دیں گی بس 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 حسلہ کریں حسلہ کریں بیٹ سرا بیٹ جو ہونہ تھا وہ ہو گیا سا پریشان ماتن سب چھیت ہو جائے کھا موسیقی آپ یہاں میں بہت شرمیدہ ہوں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے میں نے جان بوجھ کے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی آپ کے آنسوں موسیقی 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 موسیقی